اس والے پورشن میں ہو چکا ہے جھاڑوں نیچے اوپر دونوں میں اب دیکھتی ہوں اب کچھ اور کام کرتی ہوں کیونکہ بھار بھار سے ضروری تھا تاکہ یہ اندر نہ جائے اپنے ساتھ اب اوپر لے والے میں دیکھتی ہوں پھر شام کو اب کچھ اور کام اس سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اوپر کو کس نے جانا تو ہے نہیں درازے کھلکی بند ہے تو کہاں کیسے جائے گا کیونکہ یہ اڑتی رہ گی اب جب جب ہوا چلے گی آتی رہ گی چاہے پکین ہو چکا ہے کیونکہ پسو میں بوری تھی نہیں کہ کم بناو کم بناو لیکن نہیں بنا کے رکھنا ہے دھیر لگا کے پھر کھانا نہیں ہے پھر پھینکنا ہے اناج اس طرح کے لوگ ہیں میرے گھر پہ تو پھر مجھے تو کھانا ہی پڑے گا کیونکہ میں اناج ویس نہیں کر سکتی تو میں نہ بوائل کر کے کھا رہی ہوں کیونکہ ایسے میں کھا نہیں سکتی تو چاہے پکین میرا ہو چکا ہے اب میں چل پڑی ہوں مشن پہ یہاں پروجیکٹ کا کام چل رہا ہے جس میں اب باقی لیبر تو چھٹی چلے گی اب دو ہی لیبر رہ گی ہے اب دیکھتے ہیں کب تک جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس ہوتے ہیں صرف دو گھنٹے صبح وہ بھی اگر جلدی اٹھی تو اگر لیٹ ہوگی تو پھر ایک ہی گھنٹہ بچتا ہے تو چلیے پھر میرے ساتھی پہلے پہنچ چکے ہیں نکچے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے صبح جھاڑو مارنا پڑا چلیے پھر روز صبح صبح بھی یہی دیکھنے کو ملے گا کب تک ملے گا جب تک ہمارے کمپلیٹ نہیں ہوا یہ تب تک ملے گا دیکھنے کو اور مجھے لگتا ہے پکین بھی ایک ہفتے تک چلیں گے اناج کی قیمت تم کیا جانو پھلانے 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 مجھ سے پوچھئے میں کتنے پیسوں کے لیے کہاں کمانے جاتی ہوں تب ہی تو پتہ چلا ہے مجھے بھی کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے پیسہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آسانی سے بھی مل جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پر ہم جہسوں کو بلکل بھی نہیں ملتا جہاں مرضی کتنی بھی محنت کرو تو چلیے پھر میتا جی کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے بنیاد بنائی جا رہی ہے جب تک میں پہنچوں گی تب تک میرے لیے تیار بھوگا بھوگا ہمارے بھوگا لیے تک ڈیرہ آتا ہے ہمارے لنک روڈ میں نیچے سے جو لوگ بولتے ہیں کہ روڈ ضروری نہیں ہے ابھی بھی ایسے بولتے ہیں کچھ لوگ اتنی اچھی سوچیں یہ ہے میری وال جو وہاں سے جاری ہے یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لے لیا اس میں کیونکہ وہاں پہ پیڑ ہے بچارا اس کو بھی سپورٹ چیئے وال کی نہیں تو گر سکتا ہے سڑھے پانچ بچے کا ٹائم سوچا تھوڑا واک کر لیتی ہوں کیونکہ تھوڑ دیر میں ریسٹ کر دی تھی اور اس کے بعد سوچا صبح میں واک کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو میں نے سوچا چلو ابھی شام کے ٹائم ہی کر لیتی ہوں تھوڑا سا واک کیونکہ واک کرنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں موسم اتنے زیادہ بادل ہو چکے ہیں موسم میں لگتا ہے کہ بارش ہوگی رات پر چلو کرتے ہیں پھر واک ہونے لگیا ہے تو واک کرنے میں مزا آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیسے فل چکے ہیں ہمارے بادام پلم چلو کرتے ہیں ہمارے بادام پھول آنے لگیا ہے پیر پودوں میں تو پھر واک کرنے میں مزا آتا ہے بہتی بیوٹیفل ویو تو گاڑیاں اتر چکی ہیں اور یہاں پہ جو سڑک بند تھی آج یہاں پہ بنیاد میں ڈھال دیئے ہیں مطلب سولنگ ٹائف کر دیئے ہیں اور یہاں تین ڈرم بھرے ہیں پانی کے ہوپ اب کچھ امید ہیں جاگ چکی ہے کہ یہ والا راستہ جلدی کھل جائے اور پھر ہمیں جانے میں سولیت ہو شورٹ کٹ دس منٹ آنگانوڑی تک جانے میں ادھر سے لگتے ہیں مجھے گاڑی میں دس منٹ پیدل پونہ گھنٹا یہ چھے مینے سے بند ہے سڑکی دیکھئے حال سڑکی پھولا ہے اور اس پار مجھے لگتا شاید توتے نہیں ہیں تب ہی اس میں اتنے زیادہ پھول کتنا سندھا لگ رہا ہے اس میں سبہ میں آپ سب لوگوں کا کل سارے دن بر بادل بادل رہا مجھے لگا بارشوں کی بٹ کچھ نہیں ہوا ابھی آسمان میں بادل بہت کم ہے سب بھی درودر ہو چکے ہیں بس اس سال شاید دیکھنے کو ہی ملیں گے اور یہاں پر دکھاتی ہوں میرا چھوٹا سا پلم پھول چکا ہے بچارہ یہ دیکھئے کافی اچھا پھولا ہے تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں بہت پریشانی ہو گئی ہے بارش نہ آنے کی وجہ سے بٹ کیا کر سکتے ہیں ہم پریشانی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کرنے سکتے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے پریشانی چھوڑو اور اپنے کام پہ دھیان دو جو ہوگا دکھا جائے گا یہ ہے میرا پروجیکٹ جس پہ کام چل رہا ہے پروجیکٹ کا کام ابھی چھے مینے چلے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کی ہمیں کتنی کامیابی ملے گی کیونکہ اس سال تو پروجیکٹ کا کام بھی سٹارٹ ہوا اور موسم نے بھی دگا دے دیا صبح صبح میں تھا جس کے قسمت تو ہوتی ہے نا جیسے پھر وہ اس کو دیکھوئی سال کسی کو امید تھی کہ اتنا سکھ کی جائے گی صدی نہیں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا نہیں تو ہم یہ پروجیکٹ کا کام نہ کرتے پھر جس کے جاسی قسمت اس کے ساتھ بیسے ہی ہوگا اس میں زیادہ پریشانی ہوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے لائف میں اس سے زیادہ زیادہ وہ چیزیں دیکھئے کیونکہ بھگوان اسی کی پرکشہ لیتا ہے جس کے پاس ہمت ہو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ان شبدوں کو دیتی ہوں ویرام اور شروع ہو جاتی ہوں اپنے کام میں بیجزی مطلب کام سٹارٹ کرتی ہوں فٹا فٹ سے بش بش جبانہ ہوئی شاہ کیا کیا بولتے ہیں وہ ہوئی شاہ زور لگا کے اچھا ہاں زور لگا کے ہوئی شاہ ہاں کاپی مشکت کرنے پڑ رہی ہے یہ پیتار میں گیا ہے شاول دوارہ ہی اس کو دبایا گیا ہے نیچے اب انسان دوارہ نکالنے پڑیں گے میرے حساب سے تو بہت بڑا پتھر رہی ہے مان گیا ہے طاقت میں تو ماننا پڑتا ہے یہ ہے گھی کھانے کا کمال ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ چیز ہوگی ماں کے دودھ میں طاقت تو ہے دماغ نہیں ہو تو مجھے مجھے ایسا لگتا ہے دماغ اتنا نہیں ہوتا ماں کے دودھ سے جتنا طاقت آتی ہے سب سے باری بات ہے ہمت کرنا میں تو ڈر بھی ہی تھی موشلی میں نے آدھا گھنٹہ ہی لگایا ہوگا پانی گرم کرنے سے لے کر تیار ہونے تک اور اتنی دیر میں یہاں پہ دیکھیں میں ترجین ہے توڑ توڑ کے ختم کر دیا وہ پتھر آدھے گھنٹے میں ہی اور جتنی دیر آپ کو تکھرا میں پتہ نہیں اس میں دکھ رہا یہاں پہ دیکھیں توڑ توڑ کے ختم کر دیا ہے اور جتنی دیر میں اپنے دپھر پہنچوں گے تب تک یہ کمپلیٹ ہو چکے میں تو حیران ہوں اتنا بڑا پتھر تھا اور جتنی دیر پانی گرم ہو میں نے پھولوں میں پانی دیا اپنا روم صاف کیا اور پھر سے پھر نہ ہی میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ فون چارجنگ پہ تھا اور اتنا ٹائم نہیں تھا میں ویڈیو بناتی چلیے پھر میں نے بتا دیا چلیے ملتے ہیں وہی پہ جا کے اور میں نے سوچا جاتے جاتے یہ بھی آپ کو دکھائی دوں کہ یہاں پہ لوگوں نے دیکھو کتنی محنت کر رکھی ہے اور چوننا لگا کے پیڑ کتنے سندر لگ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا میں یہی پہ انڈ کر دوں گی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائی بائی